اید الفطر پر گھر گھر مزیدار کھانے تیار دن کو خواتین نے کچن کا چار سنبھال لیا مہمانوں کی بریانی کورما اور شامی کباب سے توازو رات کو ہوتیلز پر ڈینر کی دعوتیں چٹخوروں کے بازاروں میں ڈیرے بار بی کیو اور تکہ بوٹی سے لطف اندوز دکانداروں کا کاروبار بھی چمک اٹھا جو کل مہمان تھے آج میزبان بنیں گے توفے تہائف دینے کا سلسلہ جاری بیکریش پر بھی رش سوئیاں کھا لیں ایدی بھی وصول کر لی اہداف حاصل ہوتے ہی بچہ پارٹی نے تفریق آہوں کا رخ کر لیا چڑیا گھر کی رونکے دو بالا کوئی جھولے لے کر خوش ہوا تو کسی نے اونٹ کی سواری کی گلشن اقبال پارٹ میں آئے بچوں کی موج مستی ریس کورس پارٹ میں بھی خوب ہلا گلہ فیملیز نے گھر سے لائے ہوئے کھانے انجوائے کی ملک دھر میں اید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے شہر میں نمازی اید کے چھوٹے بڑے سینکڑوں اجتماعات ہوئے امت مسلمہ کے اتحاد ملک کی خوشالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز نے جاتی عمرہ میں نمازی اید ادا کی شہریوں میں گھل مل گئے اید کی مبارک بات دی شہر میں سیکیورٹی کے غیر معمول انتظامات امن و امان کے لیے پولس کے سات ہزار زوان تائونہ باتشاہی مسجد میں نمازی اید کا روح پرور اجتماع مولانا عبدالخبیر آزاد نے امامت کرائی گورنہ پنجاب عمر صرفراز سیما کمیشنر لاہور محمد عثمان ڈی سی عمر شیر چٹھا سمید دیگر نے نماز پڑھی ڈاتا دربار میں بھی نمازی اید کا بڑا اجتماع ہوا مفتی محمد رمضان سیالوی نے امامت کرائی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے منصورہ میں نمازی اید پڑھائی جامعہ نائمیہ گڑی شاہو میں ڈاکٹر علامہ راغب نائمی نے اید کی نماز پڑھائی مسجد وزیر خان میں نمازی اید کا اجتماع دربار میں امیر رحمت اللہ علیہ میں مفتی محمد اقبال نے امامت کرائی سنٹرل پوائنٹ جامعہ مسجد سرکار مدینہ میں نمازی اید پڑھی گئی منحاج القرآن موڈل ٹاؤن سوسائیٹی پارک میں اید کا اجتماع ہوا خواجہ امران ازیر نے جامعہ مسجد جوہر ٹاؤن میں نماز ادا کی بلال یاسین جامعہ مسجد پیر مکی میں سجدہ ریز ہوئے جامعہ تل منتظر موڈل ٹاؤن میں نمازی اید پڑھائی گئے جی او آر ون کی جامعہ مسجد میں نمازی اید کی ادایگی مولانا رشید احمد تانوی نے امامت کرائی سابق چیف جاسس افتخار چودری چیف جاسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی سابق چیف جاسس آئی کورٹ محمد قاسم خان سجدہ ریز ہوئے جاسس امین الدین خان جاسس شاہد بلال حسن جاسس عابد عزیز شیخ آزم سلمان خواجہ احمد حسن نے نماز پڑھی ڈسٹریک پولس لائنز کلہ گجر سنگھ میں نمازی اید کا اجتماع آئی جی پنجاب راو سردار ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر مظر فاروق نے نماز پڑھی سی سی پیو لاہور بلال صدیق گمیانہ ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر عابد خان شہزادہ سلطان سی ٹیو منتظر مہدی ایس ایس پیو مستنصر فیروز بھی رب کی حضور سجدہ ریز ہوئے کیمت جیل میں بھی نمازی اید کی ادائی گی آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ سمید دیگر ملازمین اور قیدی سر بسجود ہوئے ناصر باغ میں علامہ سید حسن رضا حمدانی نے نمازی اید کی امامت کرائی موڈل چاؤن پارک میں نمازی اید کا بڑا اجتماع ہوا شہریوں کی بڑی تعداد سجدہ ریز ہوئی ریز کورس پارک میں اید الفطر کی نماز ادا کی گئی امیر جماعت الحدیث حافظ عبدالغفار روپری نے نماز پڑھائی نمازی اید کے بعد شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کیا اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خانی کی مرہومین کے اس سال سواب کیلئے دعا مانگی وزیر آزم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں والدین کی قبروں پر حاضری حمزہ شہباز بھی ہمراہ تھے فاتح خانی کی اور پھول چڑھائے لیگی رہنماں کیسر امین بٹ نے والدین اور بیٹی کی قبر پر چادر کوشی کی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت ازلاس ریٹائرڈ اور حاضر سرویس سیول انتظامیہ کے افسران شریف وزیر آزم کو گورننس انتظامی امور اور پولیسیز کے نفاظ کے لیے اپنے تجربات سے آگاہ کیا ازلاس میں چیف سیکٹری کامران افزل آئیزی راو سردار کمیشنر لاہور محمد عثمان ڈی سی امیشیر چٹھا سمید دیگر افسران شریف تھے شہباز شریف نے کہا پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے قابل افسران موجود ہیں وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ زیر علاج بچوں کی حیریت پوچھی اید گفت بھی دیئے خواجہ امران نظیر کمیشنر لاہور محمد عثمان ڈی سی امیشیر چٹھا سی سی پیو بلال صدیق کو میانہ بھی ہمراہ تھے حمزہ شہباز نے کہا امران خان کے حکومت نے معیشت تباہ کر دی نیا پاکستان کیا بننا تھا پرانے کا بھی بیڑا غر کر دیا ہمیں دن رات خدمت کر کے لوگوں کی دعائیں لینا ہے این اے 127 باغبان پرامے پرویز ملک کی یاد میں تقریب ایم این اے علی پرویز ملک ایم پی اے چودری شہباز کمل لیاقت سمید دیگر شخصیات کی شرکت خواجہ امران عزید نے حلقے میں لوگوں سے عید ملی عامر رضا عشفاق خان میاں فاروق نوید بٹ بھی ہمراہ تھے دروغہ بالا میں شیخ روحیل ازگر کی لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں میاں ایجاز چند شرافت علی ملک سعید سمید سابق بلدیاتی نمائند شریک تھے وائش سانسلر کنگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مسعود گوندل کامیو ہسپتال کا دورہ زیر علاج مریضوں سے بات چیت ڈاکٹرز اور عملے میں عیدی تقسیم کی پروفیسر امیر افزل پروفیسر بلکیس شبیر پروفیسر ابرار اشرف پروفیسر یار محمد ڈاکٹر بختاور اور ڈاکٹر عادل بھی ہمراہ تھے باغوں کے شہر میں زیرو ویسٹ الڈبلی ایم سی کاملہ متحرک کمیشنر لاہور محمد عثمان نماز عید کے بعد فیلڈ میں نکل گئے شہر کے مختلف مقامات پر صفائی کا جائزہ لیا صفائی پر معمور عملے کو عیدی بھی دی آئی جی پنجاب راو سردار علی کی یادگار شہدہ پر حاضری سلامی دی اور پھول چڑھائے سی سی پیو بلال صدی کمیانہ بھی ہمراہ تھے پولس ملازمین میں عیدی تقسیم کی پولس افسران عید کے تحائف لے کر شہدہ کے گھر پہنچے ایس وی سیٹی اخلاق اللہ تارڈ کی شہید ایس آئی شوکت کے گھر آمد ہوئی ایس وی کبال ٹاؤن ڈاکٹر آمارہ شرازی کی بھی شہدہ کے لواہی کین سے ملاقات سی ٹی او منتظر مہدی کا شہر کا دورہ ڈیوٹی پر تائیونات ٹرافک وارڈن سے ملاقات فیصل چوکسہ میں دیگر مقامات پر تائیونات اہلکاروں میں عیدی تقسیم کی منتظر مہدی ایس او ایس ویلیج بھی گئے بچوں کے ہمراہ کے کٹا سکول بیک سٹیشنری اور دیگر گفت دیے فاؤنچین ہاؤس میں مریضوں کے لیے عید کی تقریب چیمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکیب کی خصوصی شرکت مریضوں کو نئے کپڑوں کا تحفہ دیا خواتین نے مہندی لگائی کھانے پینے کے سٹالز اور میوزک کا بھی اعتمام تھا تقریب میں ایم میس ڈاکٹر سید عمران مرتضی غیاس الدین ڈاکٹر شاہد زیاب ہی شریک تھے سربراہ تحریک لبیک حافظ سعاد حسین رزوی کا دار الشفقت یتیم کھانا کا دورہ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا بے سہارا اور لاوارس افراد میں عیدی تقسیم کی مولانا غلام عباس فیضی مہر محمد قاسم علی وزیر بھی ساتھ تھے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے خوشیاں قربان کرنے والوں کو سلام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا ساٹھ فیصد عملہ عید پر بھی آن ڈیوٹی ریسکیو سٹاف نے ساتھیوں کے حمراہ عید کیک کاتا ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات دی اس وقت بھی نزلہ، زکام، سائنس، دمے کی بیماری بہت شدت اختیار کر جاتی ہے اگر ہم کسی سیریس بیماری لائک انفلینزا یا کووینڈ نائنٹین میں مبتلا ہوں ابھی بھی ہفتے میں اکا دکا پیشنٹ اس بیماری کے کووینڈ نائنٹین کے اور سیریس انفلینزا کے آ رہے ہیں شہر میں ناکران گلے کے امراض آم یہ کرونا کا وار ہو سکتا ہے طبی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پروفیسر ڈاکٹر آشد زیاہ کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت کرونا فلو سے بچاؤ کے لیے فوری ویکسین لگوانے کا مشور پیشہ در بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شہر کے مختلف چوک چورہوں سے ایک سو تیس بھیکاری گرفتار انٹی بیگرز مہم کے تحت مال روڈ، جیل روڈ، مین بولیوارڈ گلبرگ فیروسپو روڈ اور لوئر مال پر کارروائی کی گئے بادل سورس کی گرمی کے سامنے ڈھال بن گئے تھنڈی ہواوں نے میٹھی عید کا مزہ دوبالا کر دیا میکنم موسمیات کے آج رات شہر میں بارش کی پیش ہوئی